اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں تو آج کا ویلوگ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ ویلوگ ہے حج کا میرے تایا ابو حج پر جا رہے تھے تو ہم لوگ ان کو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں چھوڑنے جا رہے ہیں تو فرنس ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویلوگ کو لائک کرنا مت بھولئے گا آج کا ویلوگ میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں قریباً ایک بجے کی فلائٹ تھی میرے تایا ابو اور تائی امی کی تو اس لئے ہم سارے فیملی والے ان کو چھوڑنے کیے تھے میرے لئے بہت ہیکٹک دے تھا کیونکہ اس سے ایک دن پہلے میرا ٹرپ تھا اور میں وہاں پر میرا پورا دن گزرا اور رات کو بھی میں کافی لیٹ آئی تھی لیکن اس کے باوجود حمد کر کے میں چلی کی چھوڑنے ہی میں بہت سخت تھکی ہوئی تھی اس ٹائم بہت شدید واری لیکن پھر بھی میں چلی کی میرے آنکھیں بہت سویل تھیں کیونکہ نین پوری نہیں تھی سوپہ سوپہ جانا تھا اور تقریباً نو بجے کا ٹائم تھا ہم لوگ جو ہیں اٹھی میں سارا کام وغیرہ اپنے ختم کیے اور پھر دیس بجے ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے کیونکہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے تو ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور ابھی ہم ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ نیو بنا ہے اس سے پہلے تھا چکلالا کی سائٹ پر لیکن اب یہ کافی بڑا ائرپورٹ بننا ہے اور یہاں پہ جو ہیں ہر طرح کی فلائٹس آنا جانا ہے یہاں پہ تو فرنڈز ابھی ہم جا رہے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے سب فیملی والے ہمارے ساتھ تھے اور ابھی ہم جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے فرنڈز میں پہلی دفعہ اس ائرپورٹ آئی ہوں کیونکہ اس سے پہلے چکلالا میں تھا اور یہ جب سے ائرپورٹ بننا میرا یہاں پر جانا نہیں ہو سکا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کافی بڑا ان کا یہ ائریا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں ائرپورٹ بالوں نے ان کو جلدی بلا لیا تھا آلماس تین گھنٹے پہلے فلائٹس تھے کیونکہ کچھ کام بغیرہ ہوتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ڈپارچر کی سائٹ پر یہاں پہ یہ ائریا بننا ہوئے تھا جس سے ہم لوگ جو ہیں جو مین انٹرنس جہاں سے ہوتی ہے گیٹ کی حج کا انہوں نے الگ بنایا ہوا تھا جہاں سے سارے ہاجی جا رہے تھے یہ ائرپورٹ تو کافی دور ہے لیکن بہت بڑا ہے ائریا پہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ڈپارچر کی سائٹ پر کیونکہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے چاہا رہے تھے سب ہاجی ڈپارچر سائٹ پر جا رہے تھے کیونکہ فلائٹ سب کی ایک ہی ٹائم پر تھی اور یہ ابھی ہم جو ہیں پہنچ چکے ہیں جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے مین انٹرنس ہوتی ہے اور یہ میرے کزن کا بیٹھا کیونکہ پورے ائرپورٹ پر اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ میں یہاں پہ گم ہو جاؤں گا یا کچھ ایسا اور صحیح اپنا انجوائے کہہ رہا تھا وہ اور یہاں پہ سارے فیملی والے ملے تایا کو اور تائی کو اور میرے تایا ابو پہنچ چکے تھے جہاں پہ بکارس کھڑے میں ہیں اور انہوں نے ان سے کارڈ پوچھا ان سے پاسپورٹ بغیرہ دیکھا اور بس پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ اندر جائیں لیکن جو تائی ہیں وہ میری کزن سے مل رہی تھی اور پہلی دفعہ وہ لوگ اتنے دوڑ گئے تھے تو اس لئے میرے جو کزن جائیں کافی اداس تھے لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر پر بلائے اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت دے میرے تایا کھڑے میں ہیں انتظار کر رہے ہیں تائی کا کہ وہ آئیں اور ہم دونوں اندر جائیں تو بس ابھی وہ بھی مل کر جو ہیں جا رہی ہیں کیونکہ بلا رہے تھے انہوں نے کارڈ پہنا اور بس وہ آپ جا رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے گھر میں بلاتا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے گا اور بس یہ اب گیٹ پر پہنچ چکے ہیں جو جہاں سے انٹرنس ہوتے ہیں یہاں سے انٹر ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ انٹر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ لوگ آنے نہیں دیتے ہیں تایا اور تائی اندر چلے گئے تھے اور ہم ان کو اللہ فیس کہا چکے تھے سب فیملی والے اور بس اب ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ گرمی کافی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اس دن اور میں تو بہت دھکی ہوئی تھی اور بس میں یہی تھا کہ میں گھر جاؤں اور میں ریسٹ کروں تو بس اب ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں لیکن آلموسٹ ہمیں تقریباً ون این ہاپ اور لگا ہمیں گھر پہنچنے میں بھی ابھی ہم ائرپورٹ پری تھے اور واپس نیچے کی طرف آ رہے تھے کیونکہ ہمیں گھر واپس جانا تھا اور دکھا سکوں لیکن میرے میں خود اتنی ہمت نہیں تھی انشاءاللہ دوبارہ جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو ضرور فل اس کا دکھاؤں گی ایریا یہ کافی بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے میرے پرسنلی بہت اچھا لگا کافی اچھا بناوا ہے اس کی بیلڈنگ اور ساری اس کے ڈیزائنز اور ہر چیز بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہ میری کزن کی بیٹی بہت زیادہ شرارتے کرتی ہے اور اس وقت جو ہے اب یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کہہ رہی تھی اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ میں چڑھو گر جاؤ گی نیچے لیکن وہ وہاں سے ہٹ نہیں رہی تھی اور بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت باتیں کرتی ہے اور میں اس سے کہہ رہی ہوں او میرے صرف ایک پکچر لے لو اور وہ اپنی مستیوں میں مست تھی اور بس کسی کو ہاتھ اٹھانے نہیں لگانے دے رہی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوٹ ہوں اور میں جو ہے جو کہہ رہی ہوں بس بہت صحیح ہے اور اپنے نانا کا ہار ان کو پنایا اس کے بعد اس نے اپنے بھی گلے میں پہن لیا اور میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے ہار دو تو مجھے منع کر دی ہے اس نے اور پورے راستے میں اس نے گلے میں ہار پہنی رکھا ابھی ہم واپسی کی طرف آ رہے ہیں نیچے ہم گاڑی کھڑی بھی تھی اور اب ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں گھر کی طرف پرینڈز بلوگ موسیقی 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 ہم گھر کیلئے نکل چکے ہیں یہاں سے ٹائم لگتا ہے گھر تک ہمارے گھر تک مہنچنے میں اور گرمی بھی اس دن بہت شدید والی گرمی تھی ہے اور جو وہی بیٹی تھی کزن کی وہ کافی رو رہی تھی اس ٹائن کیونکہ گرمی کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان ہوگی تھی کہ پتہ نہیں مجھے لوگ کہاں لے آئے ہیں اس سے پہلے تو بہت اسے شوق تھا کہ میں نانا اور نانی کو چھوڑنے جاؤں گی اور جب واپس آئے ہیں تو اس نے بہت زیادہ تنگ کیا پورے راستے میں لیکن آپ نے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اینڈ پہ اسی کی مستیاں ہیں جو میں نے ریکارڈ کی سپیشل میں نے ریکارڈ کی ابھی ہمیں ائرپورٹ سے نکل رہے ہیں اور یہ وہی ہار ہے جو ہانیا نے پینا ہوا تھا اور ابھی اس نے رکھ دی ہے اور یہاں پہ ہمیں بیٹھی نہیں ہے آرام سے ہار کو کسی کو پکڑنے بھی نہیں دے رہی تھی بس یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اپنے گلے میں رکھوں گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور اس کے بعد پہ اپنا انہوں نے میک اپ سیشن سٹارٹ کیا وہ آپ کو اگلے کلیفز میں مل جائے گا پرینٹ جے ویلوگ ہے آج کا امید کرتے ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا ائرپورٹ تک کا سفر ہمارا یہاں پہ میڈم اپنا میک اپ سیشن کر رہی ہیں کیونکہ انہیں بہت شوک ہیں میک اپ کرنے کا میک اپ تو کیا ہر چیز مطلب یہ کپڑے ہر چھوٹی ہے چھوٹی سی لیکن ان چیزوں کا بہت شوک ہے اس کو دیا دیکھیں ابھی خود یہ لپسٹک کھولیں گی اور لگائیں گی اس کے بعد جو ہے پیس پاورڈر بھی لگائیں گی اور میں اتنی حرار مینے کہ دیکھو ہے کتنی سی چھوٹی سی بچی ہے اور جو ہے ابھی شیشہ کھولے گی شیشہ کھول کے شیشے کے سامنے لگائیں گی لپسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لپس میں اور ابھی وہ سیٹ کر رہی ہے لپسٹک کہیں رکھی نہیں جا رہی اس سے کیونکہ وہ شیشہ کیسے کھولے فیس پاورڈر کا ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی فیس پاورڈر ہاتھ سے ہی نا آپ نے فیس پہ لگا رہی ہے تو پرینڈز یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا حج کا امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور میں بہت تھک چکی ہوں اور میں ریسٹ کروں گی یہ نیکس ویڈیو تک کے لیے ملتے ہیں پرینڈز اللہ پہ